لگر آپ بریک سے پہلے کہا رہے تھے سیڈی صاحب جو ہماری پوزیشن کو کمزور بنا رہے ہیں یا بنا سکتے ہیں ایک توجیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سٹریٹیجی ہے کہ یہ سپیک جو ہے یہ نہ بنے اور افغانستان میں امن نہ آئے دونوں چیزیں تاکہ یہ سپیک کامیاب نہ ہو سکے سپیک کی کامیابی ڈپینڈ کرتی ہے پیسفل افغانستان افغانستان مگر پیسفل نہیں ہوگا تو یہ سپیک جو ہے یہ اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں سٹریٹل ایشیا وہ نہ چائنہ کو ملیں گے نہ ہمیں ملیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سپیک کو ڈاؤنگریڈ کرنے کے لیے وہ اس وقت ایران کے ساتھ انہوں نے ایک معایدہ کیا ہے یہ بہت فار ریچنگ معایدہ ہے یہ جو چاہ بہار پورٹ کو جو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور آگے جو سڑک بنا رہے ہیں اکروس ایران انٹو افغانستان ناظرن افغانستان جہاں تالیبان کا انفیونس کم ہے اس پہ انہوں نے کوئی بیس ارب ڈالر کا پروجیکٹری بنایا ہے اور اس پہ پوری انہیں حمایت ہے ریشہ کی اور ایران کی اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے جو جس کی جس کی اوپر فل سپیڈ پہ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو آپ سوچ رہے تھے نا تاپی کی پائپ لائن ٹرکمینستان سے آئل اور گیس پائپ لائن لائیں گے جو پاکستان سے آگے انڈیا تک جائے گی انڈیا کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر انڈیا کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر وہ پائپ لائن کی فیزیبیلیٹی رہ جائے گی اگر انڈیا اوورلینڈ سپلائیز لیکوڈ پیٹرولیون یا دوسری گیس کی سپلائیز فرم سنٹرل ایشیا وائے افغانستان اس طریقے سے لے آتا ہے وائے چاہ بہار پورٹ اور روڈ لنکن افغانستان بائی پاسنگ پاکستان بائی پاسنگ افغانستان اور طالبان انفیسٹڈ افغانستان تو انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو سٹریٹیجک پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور انڈیا جو ہے وہ ایک قسم کی ایران کے ساتھ ملکے انسرٹلمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی پاکستان کی افغانستان آلرڈی ہوسٹائل ہے ادھر سے انڈیا جو ہے بائی پاس کر کے تو پاکستان اور ایران کی پائی پلائن بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور تاپی تو بالکل اوڑ جائے گی کیونکہ تاپی کا مطلب ہی ہے ترکمینستان افغانستان پاکستان انڈیا پائی پلائن تو انڈیا تک تو ہو جائے گی نہیں انڈیا لی لے گا انڈیا ادھر سے اپنی سپلائز لے لے گا وہ جو تاپی سے لینی ہے وہ تو ایک تو یہ کہ انڈیا نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ تعلقات خراب رکھیں اچھے نہ ہو نمبر وان نمبر ٹو کہ افغانستان کی جو جنگ ہے وہ ایسی چلتی رہے نہ تالیبان جیتے ہیں نہ افغانستان گورنمنٹ مضبوط ہو مگر انڈیا کا فوٹ پرنٹ افغانستان میں بڑھتا جائے ساتھ ساتھ اس کے اور آپ کا فوٹ پرنٹ کیونکہ آپ کا فوٹ پرنٹ تالیبان کے فوٹ پرنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے اگر تالیبان کو کوئی اہمیت ملتی ہے تو پھر پاکستان کوئی اہمیت ملتی ہے ادھوائز افغانستان کے جو حکومت ہے وہ تو انٹی پاکستان ہے نا ایٹ وان لیول بکوز اف ڈی نورڈن علائنس ایڈی تاجکس اوزبیکس جو کہ میشہ ہسٹوریکلی پرو انڈیا رہے ہیں تو میں یہ سمجھ دوں ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر ہے امریکہ انڈیا آج ایس وی سپیک انڈیا کے پرائی میسٹر امریکہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی اب میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پریزیڈ اوباما کے ساتھ بھی اور وہ جوائنٹ ہاؤس آف کانگریس کو بھی وہ ایڈریس کرنے لگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور وہاں ان کی پھر امریکن بزنسمنگ کے ساتھ بھی بہت بڑی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں تو وقت کو یہ ہے کہ انڈیا کو 25 to 30 ملین ڈالرز کی انویسمنٹ وہ لینے جا رہے ہیں فرم امریکہ اس سے قبل دو سال میں پہلے ہی 20 ملین ڈالرز کی انویسمنٹ آ چکی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہیں ایک ملین ڈالر بھی نہیں آ رہا اس وقت تو انڈیا is now closing up with the west in economic terms اور وہاں فیصلے ہو چکے ہیں کہ اب انڈیا کو bolster کرنا ہے against China and even against Pakistan if necessary اب جو انڈیا کے ساتھ وہاں جو باتچیت ہوگی وہاں وہ امریکن انڈیا کو صرف ایک بات کہیں گے کہ پاکستان کو destabilize نہ کرو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کرے اور طالبان کو خطر eliminate کرے کیونکہ امریکہ وہاں پھسا گیا اور میں سمجھتا ہوں انڈیا ان کی بات نہیں مانے گا اوپر سے ہاں کر دے گا اندر سے بات نہیں مانے گا کیونکہ بات ماننے کی بات یہ ہے اس لیے انڈیا اس وقت ایک امریکہ کے اندر اور ویسٹ کے اندر ایک اس کا ایک جو پروجیکٹ ہے پروجیکٹ انڈیا اس کو بہت اہمیت مل رہی ہے پاکستان almost isolated ہو چکا ہے ابھی جو کانگرس سے جس طریقے امریکن کانگرس سے جس طریقے کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ کو چار سو ملین ڈالر نہیں دے رہے آپ کے کوالیشن سپورٹ فنڈ آپ کہتے ہیں ہمیں ایف سکسٹینز چاہیئے ٹیررزم کے خلاف وہ کہتے ہیں نہیں ہم وہ بھی نہیں دینے کے لیے تھے دیکھئے وہ بھی نہیں دینے کے لیے انڈیا کے ساتھ انہوں نے دوہزار آٹھ میں سویلین نیوکلیڈ ڈیل کر لی تھی ہم آج تک کالیفائی نہیں کر سکے ابھی بھی انس ڈی کے اندر تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے آپ ویسٹ میں بھی آئیسولیٹ ہونے جا رہے ہیں ریجن میں پہلے آپ آئیسولیٹ ہوئے ہیں اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ایران کے ساتھ آپ کے تلقات اچھ ہیں انڈیا اور ایران سٹریٹیجک الائنس بنا رہے ہیں غنی انہوں نے افغانستان نے شفٹ کر دیا ہے وہ جو سارا اس نے آپ کے اعتماد کیا تھا آپ بلیور نہیں کر سکے وہ چلے گئے ہیں انڈیا کی گھن میں جا کے بیٹھ رہے ہیں آپ پر تصویریں دیکھی ہیں پریزنٹ غنی کی اور درندر موڈی کی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آج کے دوست نہیں پریزنٹ سے بھی پرانے دوست ہیں ہندوستان کے تو یہ آپ کی فارن پالیسی اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا فیک بارال پیٹی صاحب بھارت کی حوالے سے بات کی جائے سب سے پہلے اس پہ میں بات میں جاؤں گا تو اس پہ دیولپمنٹ کیا ہوئی لیکن نیئے کی چیف نیشنل انویسٹیگیٹڈ ایجنسی بھارت کی طرف ایک ان کے جو ڈی جی ہیں ان کا ایک انٹیویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اب تک کوئی ایسی ایمیڈنس نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ پاکستان کی حکومت یا کوئی ایجنسی اس کے اندر انگولڈ تھی یہ سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد یہاں پر بھی کافی شور مچ گیا اور شور مچ گیا جی اس کو بڑا داری بات ہے اس کو حکومت نے کہا ہمارا کلیم ٹو فیم ہے ہم تو پہلے یہ کہہ دے تھے پرویزرشید صاحب نے کہا جی پرامنسٹر صاحب کی دیکھیں سٹیٹیجی نے ہمیں ونڈیکیٹ کیا ہے آج کہ بھارت کی طرف سے ہمیں کلین شکٹ مل گئی ہے اتنی ہسٹلیٹی ہونے کے باوجود یہ بحث تو اپنی جگہ چھڑ گئی لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کہ جا بجا بہت سے لوگوں نے اس بات کو کوٹ کیا پری آپ نے تو کہا تھا جی کہ پاکستان کی طرف سے لوگ گئے پاکستان یہاں سے لوگ گئے یہاں سے لوگ گئے تو آپ نے دیکھے کہا آپ تو انڈین ایجنٹ ہیں آپ تو رو ایجنٹ ہیں آپ میری بات کر رہے ہیں جی جی افکورس یہ کلمات آپ لچ تل رہے ہیں چلے میں لچ تل رہا ہوں یا جو بھی ہو یا اس کو بیٹ کر رہا ہوں کسی اور کی بات کر رہے ہیں یہ الکا بات آپ کو ملے آپ کو نوازہ کیا ہے تو ہمیں کلیارٹی دے دیجئے اس حوالے سے کہ جب پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا ویسے تو ہمارے بہت سے ویورز ہیں ان کو ہم نے کہا کہ آپ دیکھئے ٹیلیویشن سکرینز کے اوپر کہ کیا کہا گیا بارال لیکن میں چاہتا ہوں اس کو رہا کانٹیکس میں سمجھائے نہیں میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ لوگ جاہل ہیں اگر میں سمجھتا ہوں جہالت سے زیادہ کچھ لوگ جو بلیف کرنا چاہتے ہیں وہ بلیف کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو کھلم کھلے میرے خلاف ہیں کیونکہ جس قسم کا تنقیدی جائزہ یہاں لیے جاتا ہے وہ بہت سے کم لوگوں کو حضم ہوتا ہے اس لیے پھر وہ دشمنیاں تو بنتی ہیں اور دشمنیاں کے اندر پریجیڈیسز اور گالی گلوچتا ہوتا بات یہ ہے کہ میں نے جو کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ پاکستان سے لوگ گئے ہیں پاکستان کی سرزمین سے لوگ گئے ہیں میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے لیے میں نے اور کچھ نہیں کہا تھا بعد میں میں یہ کہتا رہا گیا کہ پاکستان کی حکومت اور آئیس آئی کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈوینچر کریں اس لیے انہوں نے ان کی طرف سے اسی قسم کی ہدایت نہیں تھی یا سپورٹ نہیں تھی البتہ یہاں سے ضرور لوگ گئے اب اس کو ڈسٹورٹ کر کے کہا گیا کہ نجم سیٹری کہتا ہے کہ پاکستان انوالڈ تھا پاکستان کی حکومت پاکستان کی ایجنسیا انوالڈ نہیں تھی یہ پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں مگر پاکستان کی سرزمین سے لوگ گئے تھے اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے خود اور تسلیم کرتے ہوئے کون گیا یا کون نہیں گیا کس نون سٹیٹ ایکٹر میں لوگ بھیجے یا نہیں بھیجے ہم انوالڈ نہیں تھے مگر یہاں سے لوگ گئے اور اس کا تسلیم اس لیے کیا ہم ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوار ہیں گجرہ والا میں ایف آئی آر حکومت پاکستان نے کٹوائی کہ یہاں سے نامعلوم لوگ بورڈر ایلیگل کروس کر کے اور انہوں نے جا کے یہ حرکت وہاں کی تو یہ تو پاکستان کی حکومت نے خود تسلیم کر لیا تھا کہ ہمارے سرزمین سے لوگ ہیں انڈیا کی حکومت پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ جیش محمد مسعود عزر صاحب کے لوگ یہاں سے گئے آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہوا تو ہماری حکومت کی طرف سے بھی انڈیکیشن یہ آئی کہ مسعود عزر صاحب کو حراسط میں لے لیا گیا ہے آپ کو یاد ہے وہ ساری بات تو اگر ہماری سرزمین سے نا گئے ہوتے اور شک نہ ہوتا مسعود عزر کی اوپر تو ان کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگاتا ہے یہاں تکا کے انہیں حفاظتی تحویل میں جس پہ بڑا شور مچ گئے انڈیا میں کہ نہیں حفاظتی تحویل کیا ہوتی ہے تو بات یہ ہے وہ تو ہم خود تسلیم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حکومت تسلیم کرتی ہے کہ یہاں سے لوگ گئے ہیں اس پر حکومت کا ہاتھ جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کی حکومت کی بات کی جاتی ہے تو میں نے یہ کبھی نہیں کہا تو یہ تو جان کے اس کو دسٹارٹ کرنے کے لیے اب انڈین حکومت کے ایک سپوکسمن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور آئیس آئی یا ایجنسیا انوالڈ نہیں تھی تو یہی پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیش محمد کے لوگ مسعود اثر اثر خصوصا اور ان کے لوگ انہوں نے کراس کیا اور وہ آئیں یہ بھی ساتھ ساتھ انڈین حکومت کہہ رہی ہے تو بات یہ تو بات تو وہی ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں مگر یہاں انفورچنٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیلیبرٹری ڈسٹارٹ کر کے اور آپ کو ایک کونے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کریڈیبلیٹی کو دسٹرائی کرنا چاہتے ہیں مگر حقیقت جو ہوتی ہے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا مجھے تو اس قسم کے فضول لوگ یا دشمن جو کہ بدنام کرنا چاہتے ہیں مجھے وہ سنگو فرق نہیں پڑتا ہے پاکستان کی حکومت تو اپنا پھر اسی کے سلسل میں ایف آئی آر کے بعد اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے انہیں اطلاع بھی کی نیکس ٹائم میں یہی تو کہنے والا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان کی حکومت نے ایک ایف آئی آر کاٹی جس سے یہ ملا دنیا کو کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین سے ہماری اجازت کے بغیر لوگ گئے ہیں اگر ہماری اجازت سے گئے ہوتے ہیں تو ہمیں ایف آئی آر تلانہ کٹواتے ہیں تو دونوں چیزیں پروو ہوگی کہ ایک ہماری اجازت سے نہیں گئے ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا دوسرہ یہ کہ ہاں یہاں سے گئے ہیں اس کی ایویڈنس ہے تو اور یہی ہندوستان کہہ رہا ہے اور جو ابھی ان کا بیان آیا ہے اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے منیب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی یہاں کی انڈریکٹ یا ڈریکٹ انوالمنٹ نہیں تھی حصوصا ابھی تک ان کو ایویڈنس نہیں ملی اس قسم کی مگر میرا یہ کہنا ہے کہ جتنا مرضی وہ ڈونڈ لیں ایویڈنس ہے ہی نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہاتھ ہے ہی نہیں پاکستان حکومت کا یا پاکستان کی ایجنسیوں کا اور یہ میں اس کی اوپر تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گا کہ لوجکلی میں یہ آپ کو پروو کروں گا کہ اس میں پاکستان گورنمنٹ اور ایجنسیوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اچھا لیکن اب تھوڑی سیس پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ بیان آیا سب نے اس بیان کو ہائلائٹ کیا لیکن اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس ریپورٹ کے اندر ہے جو واقعات اس حوالے سے ہوئے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے اور پھر گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں گزشتہ ہفتے بھارت میں پتھانکوٹ حملے کے حوالے سے اس وقت ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب بھارتی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے سربراہ شرط کمار نے ایک انٹیویو میں کہا کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق پاکستانی حکومت یا کسی ایجنسی کے اس حملے میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے ان کے اس بیان کے بعد انڈیا میں آپوزیشن کانگریس کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا جس کے بعد بھارتی وزارت خارجہ اور پھر داخلہ کے وزیر مملکت کی جانب سے تحقیقاتی ایجنسی کے سربراہ کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا کہا گیا ساتھی میں یہ بھی بیان آیا کہ ابھی اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں اور پاکستان کو کوئی کلین چٹ نہیں دی گئی اب جب کہ ایک طرف اندوستان کی تحقیقاتی ٹیم پتھانکوٹ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں پاکستان آنے کی منتظر ہے وہیں سوال یہ ہے کہ کیا بھارت میں پتھانکوٹ حملے کی تحقیقات کے حوالے سے حکومتی حلقوں میں کوئی ابحام پایا جاتا ہے اور اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ریپورٹ آپ نے دیکھی سیڈی سیم اب بات معاملہ ذرا اس سے بھی آگے چلا گیا اب وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جب ان پر تنقید انہوں نے کہا نہیں 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 ہم نے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کی ہمارا بیان دوڑا مرود گیا ہم تو ابھی تفتیش کر رہے ہیں اور کوئی کلین چٹ نہیں ہم نے دی پاکستان دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے صرف یہ تسلیم نہیں کیا کہ یہاں سے لوگ گئے ہیں یہاں تک یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے ایف آئی آر کر دی اور پھر آگے بڑھ کے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنجوہ صاحب انہوں نے انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ٹیلی فون کر کے یہ بتایا کہ ہماری انکوائری اور انویسٹیگیشنز کے مطابق دس سے پندرہ اور اسی قسم کے نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہماری اجازت کے بغیر ہماری سپورٹ کے بغیر ہماری آپوزیشن کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ کروس آور کر گئے ہیں انٹو دی راجستان بورڈر اور ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں کسی ٹیمپل کو یا شرائن کو ہندو شرائن کو وہ اٹیک کریں گے اور آپ کو ہم پہلے سے اگاہ کر رہے ہیں تاکہ آپ پری ایمٹیو میشنز لے لیں یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے آج تک پاکستان انڈیا ریلیشنز کی ہسٹری میں کبھی بھی ایک سائیڈ نے دوسری سائیڈ کو اس قسم کی ٹیروریزم کی اوپر سپورٹ نہیں دی تو اس سے یہ یہ اب ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت نہ صرف ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان چیز میں مگر وہ خود روکنا چاہتے ہیں ایسی چیزوں کو اور انڈیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی کچھ چیز ہو تو ہمارا ہاتھ اس میں نہیں ہے ہم روکنا چاہتے ہیں اور یہ لیجئے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ کروس آور کر گئے ہیں اور آپ اپنے پری ایمٹی بیجرز لے لیں جو کہ انڈیا گورنمنٹ نے لیے اور وہ بہت بڑا جو حادثہ ہونے جا رہا تھا اس کو روکا اور اس میں سے لوگوں کو گرفتار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا has a lot to be grateful to the government of Pakistan and to the military establishment کیونکہ انہوں نے same page پہ ہو کر یہ ایک policy اختیار کی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان دنیا کو پاکستان کا موقف appreciate کرنا چاہیے اب پاکستان کا موقف سے پاکستان کی سرزمین پہ non state actors کی بات نہیں کر رہا پاکستان جب میں کہتا ہوں تو اس کا خصوصہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی عکومت ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ terrorism کے خلاف ہیں وہ روک رہے ہیں ایسے لوگ ان کو کہ وہ نہ کریں ایسے کام وہ پاکستان میں بھی اور بہت سے ایسے گروپس ہیں جو کہ ان کی بات مان گئے ہیں مگر کچھ ایسے گروپس ہیں جو سپلنٹر ہو کر جیسے طالبان کو انہوں نے ایک زمانے میں جوئن کیا جنہیں پنجابی طالبان بعد میں ہم نے کہا اسی طرح کے ساتھ جہادی اورگنائزیشن میں بھی کچھ لوگ جہادی اورگنائزیشن جس کو روکا ہوا ہے پاکستان کی حکومت نے کہ آپ کچھ نہیں کریں گے چپ کر کے بیٹھیں گے پابندی لگائی ہوئے ہیں ان سے وہ ہٹ کے وہ سپریٹ ایڈ وینچرز کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں تو ہمارا تو زبردست موقع فیض اچھا اب ایک بات اس میں تھوڑی سیکھوں کہ ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہاں بڑا دلچسپ سٹیٹمنٹ جو کہ بھارت کی ڈیفینس منسٹر کی طرف سے آ رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی نیوینڈو آف اپرچونٹی پاکستان کیونکہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا پاکستان نے ریسپریکیٹ نہیں کیا کوئی اچھا ریسپونس نہیں تھا اس لیے وہ اب کلوز ہو رہی ہے بند ہو رہی ہے جبکہ سرطاز عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہی نیوینڈو آف اپرچونٹی کوئی دی ہی نہیں بھارت کی طرف سے دی نہیں کی اس لیے کیونکہ جب بھی بات ہوئی مذاکرات کی ابھی مذاکرات ہونے تھے تو پھر پتھانکوٹ ہو گیا وہ پوسٹ پون ہو گئے اس سے پہلے فورن سیکٹری لیول کی معاملات بھی اسی طرح سے وہ بھی نہیں آگے بڑھ سکے مین بات ٹیرورزم کے حوالے سے بھارت کہہ رہے دی پاکستان نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اب یہاں سوال یہ آتا ہے نجم شیٹی صاحب کہ پاکستان نے تو چلے ابھی آپ نے پورا کیس بیان کیا پاکستان کا کہ اس پر موقع اپریشیٹ کرنا چاہیے دنیا کو بھی اور بھارت کو بھی پاکستان یہ کرتا ہے اور پاکستان کے اندر سے بھارتی ایجنٹ بھی برامت ہو جاتا ہے کلپوشن یادب تو پاکستان تو اس حساب سے پاکستان کی پوزشن زیادہ سٹرونگ ہے یہ کمپلینٹ تو پاکستان کو کرنی چاہیے پاکستان کو کرنی چاہیے اور پاکستان دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم ہر کسٹن کے اسسسٹنس دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم خود ٹیرورزم سے تھکے میں ہیں مرے میں ہیں تنگ آئے میں اور نقصان ہمیں بہت پہنچا ہے تو ہم اس کو روکنا چاہ رہے ہیں مگر اگر ہندوستان جو ہے وہ کھلے دل سے اور کھلے جذبے کے ساتھ ہمارے ریسپرکریٹ نہیں کرے گا تو پھر ہم کیا کریں ہم تو کر رہے ہیں اپنی طرح سے ہم تو تیار ہیں راؤنڈ آف ٹاکس ہر قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں نواز شریف صاحب has gone the extra mile یہاں تک کہ یہاں تنقید ہوئی ہے ان کی پاکستان کہ آپ کیوں آگے آگے بڑھ کے امن کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ تو آپ کو موہ نہیں لگاتے اور پھر اور یہ جو مودی صاحب کو یہاں آنا ایک دن کے لیے اور پھر چلے جانا اور اس کے بعد پھر بھی کوئی اوپننگ نہ دینی اور ابھی تک ڈائیلوگ شروع نہیں ہوا تو یہ تو صرف ایکسکیوز ہے انڈیا کو میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا اس وقت نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے ساتھ بات چیز کرے آپ کو یاد ہوگا تو میں کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے سب سے بڑا فائدہ انڈیا کا تجارت میں اگر ہمیں دس روپے کا فائدہ ہوتا ہے تجارت میں تو انڈیا کو سو روپے کا فائدہ ہوتا ہے اب وہ اپنے نوی روپے کا نقصان کر رہے ہیں سکر ہمارے سے تجارت بھی نہیں کھول رہے ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے تجارت نہیں کھولیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہیں ہوگا کیوں؟ اگر آپ کو تجارت سے زیادہ فائدہ ہے ہمیں کم فائدہ ہے اس لیے اگر آپ کو زیادہ فائدہ ہے تو آپ بھی ہمیں کوئی فائدہ اور دیں کوئی فرنج بینیفٹس ملے نا تو آپ کشمیر کی ڈائلوگ شروع کریں تو وہ کہتے تھے نہیں پہلے تجارت کر لیں اعتماد بنا لیں ایک دوسرے کے ساتھ پھر کشمیر کی بات کریں آج یہ دن آیا ہے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ تجارت کر لیں تجارت کر لیں ساری چیزیں ہم بات کرنے کے لئے دیں آ رہے ہیں ہندوستان نہیں بات مان رہا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کوئی لانگ ٹرم سٹریٹیجی بنائی گئی اور مجھے افسوس اور ڈر لگ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لانگ ٹرم سٹریٹیجی انڈیا بنا رہا ہے وہ انٹی پاکستان سٹریٹیجی بنا رہا ہے اس وقت اور اس کے تین پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ دھمکی اور یہ اس قسم کے اشارے کیے جا رہے ہیں کہ آپ کی کھڑکی جو ہے وہ بند ہو رہی ہے ابھی آپ ہمارے ساتھ کر لیں ہماری ٹرمز کے اوپر جو ہم کہتے ہیں نہیں تو یہ بھی بند ہو جائے گا ارے بھائی کونسی کھڑکی اور کیا بند ہو رہی ہے اور کیا ختم ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ کھڑکی تو آپ نے کھولنے نہیں دی ہم تو تیار ہیں کھولنے کے لیے آپ کھولتے نہیں ہیں کوئی ان کوئی ایکسکیوز بنا دیتے ہیں اس کے بعد خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس پہ آپ کی غلطی نہیں ہے پھر بھی آپ کھڑکی نہیں کھولتے ہیں اور اب آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کس لیے دھمکیاں دے رہے ہیں یہ دراصل یہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے ہمیں جس کٹیرے میں کھڑا کیا ہے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے پہلے گلٹی قرار دے دیا ہے اب تین پیلو ہیں اس کے اگر ٹائم ہے میں چاہتا ہوں بریک کے بعد پر بات کریں تین امپورٹن پیلو ہیں کیونکہ انڈیا اس لیے دھلیر کیوں ہو رہا ہے اور ہماری پوزیشن کمزور کیوں ہو رہی ہے اتنے ایڈٹ پوائنٹس کے باوجود ہماری پوزیشن کمزور کیوں ہے اس حوالے سے کیوں ہو رہی ہے بہت تنقید آتی ہے اس حوالے سے حکومت کے اوپر وزارت خارجہ کے اوپر اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد اور بہت سے خبروں کے حوالے سے بھی پاس آتے لیے گئے ہماری پوزیشن کمزور بنا رہے ہیں یا بنا سکتے ہیں ایک توجیح پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سٹریٹیجی ہے کہ یہ سپیک جو ہے یہ نہ بنے اور افغانستان میں امن نہ آئے دونوں چیزیں تاکہ یہ سپیک کامیاب نہ ہو سکے سپیک کی کامیابی دیپینڈ کرتی ہے پیسفل افغانستان افغانستان میں اگر پیسفل نہیں ہوگا تو یہ سپیک جو ہے یہ اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں سٹریل ایشیا وہ نہ چائنہ کو ملیں گے نہ ہمیں ملیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سپیک کو ڈاؤنگریڈ کرنے کے لیے وہ اس وقت ایران کے ساتھ انہوں نے ایک معایدہ کیا یہ بہت فار ریچنگ معایدہ ہے یہ چاہ بہار پورٹ کو جو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور آگے جو سڑک بنا رہے ہیں اکروس ایران انٹو افغانستان ناظرن افغانستان جہاں تالیبان کا انفیونس کم ہے اس میں انہوں نے کوئی بیس ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہی بنایا ہے اور اس میں پوری انہیں حمایت ہے ریشہ کی اور ایران کی اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے جو جس کی اوپر فل سپیڈ پر وہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو جو آپ سوچ رہے تھے نا تاپی کی پائپ لائن ٹرکمینستان سے آئل اور گیس پائپ لائن لائیں گے جو پاکستان سے آگے انڈیا تک جائے گی انڈیا کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر انڈیا کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر وہ پائپ لائن کی فیزیبیلیٹی رہ جائے گی اگر انڈیا آور لینڈ سپلائیز لیکوڈ پیٹرولیون یا دوسری گیس کی سپلائیز فرم سینٹرل ایشیا واہ افغانستان اس طریقے سے لے آتا ہے واہ اچا بہار پورٹ اور روڈ لنکنگ افغانستان بائی پاسنگ پاکستان بائی پاسنگ افغانستان اور موسٹ اف اف طالبان انفیسٹڈ افغانستان تو انڈیا کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو سٹریٹیجک پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور انڈیا جو ہے وہ ایک قسم کی ایران کے ساتھ ملکے انسرٹلمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی پاکستان کی افغانستان آلڈی ہوسٹائل ہے ادھر سے انڈیا جو ہے بائی پاس کر کے تو پاکستان اور ایران کی پائی پلین بھی خطرے پہ پڑ جائے گی اور تاپی تو بالکل اوڑ جائے گی کیونکہ تاپی کا مطلب ہی ہے ترکمینستان افغانستان پاکستان انڈیا پائی پلائن تو انڈیا تک تو ہو جائے گی نہیں انڈیا لی لے گا انڈیا ایدھر سے اپنی سپلائز لے لے گا وہ جو تاپی سے لینی ہے وہ اس لینڈ روٹ سے لینی ہے تو ایک تو یہ کہ انڈیا نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ تعلقات خراب رکھیں اچھے نہ ہو نمبر وان نمبر ٹو کہ افغانستان کی جو جنگ ہے وہ ایسی چلتی رہے نہ طالبان جیتے ہیں نہ افغانستان گورنمنٹ مضبوط ہو مگر انڈیا کا فوٹ پرنٹ افغانستان میں بڑھتا جائے ساتھ ساتھ اس کے اور آپ کا فوٹ پرنٹ کیونکہ آپ کا فوٹ پرنٹ طالبان کی فوٹ پرنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے اگر طالبان کو کوئی اہمیت ملتی ہے تو پھر پاکستان کو اہمیت ملتی ہے otherwise افغانستان کی جو حکومت ہے وہ تو انٹی پاکستان ہے نا ایٹ وان لیول because of the northern alliance and the Tajiks and Uzbeks جو کہ امیشاں historically pro انڈیا رہے ہیں تو میں یہ سمجھ دوں ایک تو یہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر ہے امریکہ انڈیا آج as we speak انڈیا کے پرائم میریسٹر امریکہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی اب میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بھی اور وہ جوائنٹ ہاؤس آف کانگریس کو بھی وہ ایڈریس کرنے لگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور وہاں ان کی پھر امریکن بزنس منگ کے ساتھ بھی بہت بڑی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں تو وہ کوئی یہ ہے کہ انڈیا کو 25 to 30 ملین ڈالرز کی انویسمنٹ وہ لینے جا رہے ہیں فرم امریکہ اس سے قبل دو سال میں پہلے ہی بیس ایک ملین ڈالرز کی انویسمنٹ آ چکی ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہیں ایک ملین ڈالر بھی نہیں آ رہا ہماری اجازت کے بغیر لوگ گئے ہیں اگر ہماری اجازت سے گئے ہوتے ہیں تو ہمیں فیارتوڈانہ کٹواتے ہیں تو دونوں چیزیں پروو ہوگی نا کہ ایک ہماری اجازت سے نہیں گئے ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہاں سے گئے ہیں اس کی ایویڈنس ہے تو اور یہی ہندوستان کہہ رہا ہے اور جو ابھی ان کا بیان آیا ہے اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے منیب کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی یہاں کی انڈریکٹ یا ڈریکٹ انوالمنٹ نہیں تھی حصوصا ابھی تک ان کو ایویڈنس نہیں ملی اس قسم کی مگر میرا یہ کہنا ہے کہ جتنا مرضی وہ ڈونڈ لیں ایویڈنس ہے ہی نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہاتھ ہے ہی نہیں پاکستان حکومت کا یا پاکستان کی اجنسیوں کا اور یہ میں اس کی اوپر تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گا کہ لوجکلی میں یہ آپ کو پروو کروں گا کہ اس میں پاکستان گورنمنٹ اور ایجنسیوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اچھا لیکن اب تھوڑی سیس پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ کیا ہے یہ بیان آیا سب نے اس بیان کو ہائلائٹ کیا لیکن اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس ریپورٹ کے اندر ہے جو واقعات اس حوالے سے ہوئے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے اور پھر گفتگو کو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں گزشتہ ہفتے بھارت میں پتھانکوٹ حملے کے حوالے سے اس وقت ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب بھارتی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے سربراہ شرط کمار نے ایک انٹیویو میں کہا کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق پاکستانی حکومت یا کسی ایجنسی کے اس حملے میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے ان کے اس بیان کے بعد انڈیا میں اپوزیشن کانگریس کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا جس کے بعد بھارتی وزارت خارجہ اور پھر داخلہ کے وزیر مملکت کی جانب سے تحقیقاتی ایجنسی کے سربراہ کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا کہا گیا ساتھی میں یہ بھی بیان آیا کہ ابھی اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں اور پاکستان کو کوئی کلین چٹ نہیں دی گئی اب جب کہ ایک طرف ہندوستان کی تحقیقاتی ٹیم پتھانکوٹ حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں پاکستان آنے کی منتظر ہے وہیں سوال یہ ہے کہ کیا بھارت میں پتھانکوٹ حملے کی تحقیقات کے حوالے سے حکومتی حلقوں میں کوئی ابحام پایا جاتا ہے اور اگر ہے تو اس کی وجہ کیا ہے رپورٹ آپ نے دیکھی سیڑی صاحب اب بات معاملہ ذرا اس سے بھی آگے چلا گیا اب وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جب ان پر تنقید انہوں نے کہا نہیں 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 ہم نے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کی ہمارا بیان توڑا مرود گیا ہم تو ابھی تفتیش کر رہے ہیں اور کوئی کلین چٹ نہیں ہم نے دی پاکستان دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے صرف یہ تسلیم نہیں کیا کہ یہاں سے لوگ گئے ہیں یہاں تک یہ کہا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کی ہے اور پھر آگے بڑھ کے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنجوہ صاحب انہوں نے انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو ٹیلی فون کر کے یہ بتایا کہ ہماری انکوائری اور انویسٹیگیشنز کے مطابق دس سے پندرہ اور اسی قسم کے نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ہماری اجازت کے بغیر ہماری سپورٹ کے بغیر ہماری اپوزیشن کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ کروس آور کر گئے ہیں انٹو دی راجستان بورڈر اور ہمیں خدشہ ہے کہ وہاں کسی ٹیمپل کو یا شرائن کو ہندو شرائن کو وہ اٹیک کریں گے اور آپ کو ہم پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں تاکہ آپ پری ایمٹیو میشرز لے لیں یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے آج تک پاکستان انڈیا ریلیشنز کی ہسٹری میں کبھی بھی ایک سائیڈ نے دوسری سائیڈ کو اس قسم کی ٹیررزم کی اوپر سپورٹ نہیں بھی تو اس سے یہ یہ اب ثابت ہو جاتا ہے تو انڈیا is now closing up with the west in economic terms اور وہاں فیصلے ہو چکے ہیں کہ اب انڈیا کو bolster کرنا ہے against چائنہ and even against پاکستان if necessary اب جو انڈیا کے ساتھ وہاں جو باتچیت ہوگی وہاں وہ امریکن انڈیا کو صرف ایک بات کہیں گے کہ پاکستان کو destabilize نہ کرو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کرے اور طالبان کو خطر کرے eliminate کرے کیونکہ امریکہ وہاں پھسا گیا اور میں سمجھتا ہوں انڈیا ان کی بات نہیں مانے گا اوپر سے ہاں ہاں کر دے گا اندر سے بات نہیں مانے گا کیونکہ بات ماننے کی بات یہ ہے کہ پھر انڈیا کو پاکستان کے ساتھ substantial مذاکرات کرنے پڑیں گے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتا اس لیے انڈیا اس وقت ایک امریکہ کے اندر اور ویسٹ کے اندر ایک اس کا ایک جو پروجیکٹ ہے پروجیکٹ انڈیا اس کو بہت اہمیت مل رہی ہے پاکستان almost isolated ہو چکا ہے ابھی جو کانگرس سے جس طریقے امریکن کانگرس سے جس طریقے کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ آپ کو چار سو ملین ڈالر نہیں دے رہے آپ کے کوالیشن سپورٹ فنڈ آپ کہتے ہیں ہمیں ایف سکسٹینز چاہیئے ٹیررزم کے خلاف وہ کہتے ہیں نہیں ہم وہ بھی نہیں دینے کے لیے تھے دیکھئے انڈیا کے ساتھ انہوں نے دوہزار آٹھ میں سویلی نیوکلی ڈیل کر لی تھی ہم آج تک کالیفائی نہیں کر سکے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے آپ ویسٹ میں بھی آئیسولیٹ ہونے جا رہے ہیں ریجن میں پہلے آپ آئیسولیٹ ہوئے ہیں اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ایران کے ساتھ آپ کے تلقات اچھے ہیں انڈیا اور ایران سٹریٹیجک الائنس بنا رہے ہیں غنی انہوں نے شفٹ کر دیا ہے وہ جو سارا اس نے آپ کے اعتماد کیا تھا آپ ڈلیورڈ نہیں کر سکے وہ چلے گئے ہیں انڈیا کی گونٹ میں جا کے بیٹھے ہیں آپ پہ تصویریں دیکھیں ہیں پریزیڈنٹ غنی کی اور مرندر موڈی کی ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ آج کے دوست نہیں پریزی سے بھی پرانے دوست ہیں ہندوستان کے تو یہ آپ کی فارن پالیسی اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے نیشنل سکیورٹی پالیسی کا فیک بہرحال پیٹی صاحب بھارت کی حوالے سے بات کی جائے سب سے پہلے اس پر میں بات میں جاؤں گا تو اس پر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی لیکن این آئی اے کی چیف نیشنل انویسٹیگیٹر ایجنسی بھارت کی طرف سے ایک ان کے جو ڈی جی ہیں اس کے اندر انوالٹ تھی یہ سٹیٹمنٹ آیا اس کے بعد یہاں پر بھی کافی شور مرچ گیا اور کیا شور مرچ گیا دی کہ بدب اس کو بڑا دیاری بات ہے اس کو حکومت نے کہا جی ہمارا کلیم ٹو فیم ہے یہ ہم تو پہلے یہ کہہ دے تھے پرویزرشید صاحب نے کہا جی پرامنسٹر صاحب کی دیکھیں سٹیٹیجی نے ہمیں ونڈیکیٹ کیا ہے آج کہ بھارت کی طرف سے ہمیں کلین شکٹ مل گئی ہے اتنی ہوسٹلیٹی ہونے کے باوجود یہ بحث تو اپنی جگہ چھڑ گئی لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کہ جا بجا بہت سے لوگوں نے اس بات کو کوٹ کیا کہ آپ نے تو کہا تھا جی کہ پاکستان کی طرف سے لوگ گئے پاکستان یہاں سے لوگ گئے یہاں سے لوگ گئے تو آپ نے دیکھے کہا آپ تو انڈین ایجنٹ ہیں آپ تو رو ایجنٹ ہیں آپ میری بات کر رہے ہیں جی جی آپ لچ تل رہے ہیں چلے میں لچ تل رہا ہوں یا جو کہ یا اس کو بیٹھ کر رہا ہوں نہیں نہیں یہ الکا بات آپ کو ملے آپ کو نوازہ کینے سے تو ذرا تھوڑا ہمیں کلیرٹی دے دیجئے سوالے سے کہ جب پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کیا کہا تھا ویسے تو ہمارے بہت سے ویورز ہیں ان کو ہم نے کہا کہ آپ دیکھئے ٹیلیویشن سکرینز کے اوپر کہ کیا کہا گیا برحال لیکن میں چاہتا ہوں اس کو رہا کانٹیکس میں نہیں میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ لوگ جاہل ہیں اگر میں سمجھتا ہوں جہالت سے زیادہ کچھ لوگ جو بلیف کرنا چاہتے ہیں وہ بلیف کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو کھلم کھلے میرے خلاف ہیں کیونکہ جس قسم کا تنقیدی جائزہ یہاں لیے جاتا ہے وہ بہت سے کم لوگوں کو حضم ہوتا ہے اس لیے پھر وہ دشمنیاں تو بنتی ہیں اور دشمنیاں کے اندر فریجیڈیسز اور ghali-galok تو ہوتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے جو کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ پاکستان سے لوگ گئے ہیں پاکستان کی سرزمین سے لوگ گئے ہیں میں نے کہا اس پر کوئی شک نہیں ہے اس کے لئے میں نے اور کچھ نہیں کہا بعد میں یہ کہتا رہا گیا کہ پاکستان کی حکومت اور آئے سائے کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈبلنچر کریں اس لیے ان کی طرف سے اسی قسم کی ہدایت نہیں تھی یا سپورٹ نہیں تھی البتہ یہاں سے ضرور لوگ گئے اب اس کو ڈسٹورٹ کر کے کہا گیا کہ نجم سیٹری کہتا ہے کہ پاکستان انوالڈ تھا پاکستان کی حکومت پاکستان کی ایجنسیا انوالڈ نہیں تھی یہ پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں مگر پاکستان کی سرزمین سے لوگ گئے تھے اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے خود اور تسلیم کرتے ہوئے کون گیا یا کون نہیں گیا کس نون سٹیٹ ایکٹر میں لوگ بھیجے یا نہیں بھیجے ہم انوالڈ نہیں تھے مگر یہاں سے لوگ گئے اور اس کا تسلیم اس لیے کیا کیونکہ ہم ان کے خلاف ایف آئی آر کھٹوارے ہیں گجرمالہ میں ایف آئی آر حکومت پاکستان نے کھٹوائی کہ یہاں سے نامعلوم لوگ بورڈر ایلیگل کروس کر کے اور انہوں نے جا کے یہ حرکت وہاں کی تو یہ تو پاکستان کی حکومت نے خود تسلیم کر لیا تھا کہ ہمارے سرزمین سے لوگ ہیں انڈیا کی حکومت پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ جیش محمد مسعود عظر صاحب کے لوگ یہاں سے گئے آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہوا تو ہماری حکومت کی طرف سے بھی انڈیکیشن یہ آئی کہ مسعود عظر صاحب کو حراست میں لے لیا گیا ہے آپ کو یاد ہے وہ ساری بات تو اگر ایسے نہ اگر ہماری سرزمین سے نہ گئے ہوتے اور شک نہ ہوتا مسعود عظر کی اوپر تو ان کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگاتا ہے یہاں تکا کے انہیں حفاظتی تحویل میں جس پہ بڑا شور مٹ کہ انڈیا میں کہ یہ حفاظتی تحویل کیا ہوتی ہے تو بات یہ ہے وہ تو ہم خود تسلیم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حکومت تسلیم کرتی ہے کہ یہاں سے لوگ گئے ہیں اس پہ حکومت کا ہاتھ جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کی حکومت کی بات کی جاتی ہے تو میں نے یہ کبھی نہیں کہا تو یہ تو جان کے اس کو دسٹارٹ کرنے کے لیے اب انڈین حکومت کے ایک سپوکسمن یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور آئیس آئی یا ایجنسیاں انوالڈ نہیں تھی تو یہی پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیش محمد کے لوگ مسعود اثر اثر خصوصاً اور ان کے لوگ انہوں نے کراس کیا اور وہ آئیں یہ بھی ساتھ ساتھ انڈین حکومت کہہ رہی ہے تو بات یہ تو بات تو وہی ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں مگر یہاں انفورچنٹلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیلیبرٹری ڈسٹارٹ کر کے اور آپ کو ایک کونے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کریڈیبلیٹی کو ڈسٹرائی کرنا چاہتے ہیں مگر حقیقت جو ہوتی ہے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا مجھے تو اس قسم کے فضول لوگ یا دشمن جو کہ بدنام کرنا چاہتے ہیں مجھے وہ سن کو فرق نہیں پڑتا ہے پاکستان کی حکومت ہے تو اپنا پھر اسی کے سلسل میں ایف آئی آر کے بعد اب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے انہیں اطلاع بھی کی نیکس ٹائم میں یہی تو کہنے والا ہوں صرف یہ نہیں کہ پاکستان کی حکومت نے ایک ایف آئی آر کاٹی جس سے یہ ملا دنیا کو کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین سے کہ پاکستان کی حکومت نہ صرف ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان چیز میں مگر وہ خود روکنا چاہتے ہیں اور انڈیا کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایسی کچھ چیز ہو تو ہمارا ہاتھ اس میں نہیں ہے ہم روکنا چاہتے ہیں اور یہ لیجئے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ کروس آور کر گئے ہیں اور آپ اپنے پری ایمٹی بیجرز لے لے جو کہ انڈیا گورنمنٹ نے لیے اور وہ بہت بڑا جو حادثہ ہونے جا رہا تھا اس کو روکا اور اس میں سے لوگوں کو گرفتار کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس میں پاکستان دنیا کو پاکستان کا موقف اپریشیئٹ کرنا چاہیے اب پاکستان کا موقف سے پاکستان کی سرزمین پہ نان سٹیٹ ایکٹرس کی بات نہیں کر رہا پاکستان جب میں کہتا ہوں تو اس کا خوصہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ہیں وہ روک رہے ہیں ایسے لوگوں کو کہ وہ نہ کریں ایسے کام وہ پاکستان میں بھی ان کی کلیمٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ان کو انڈیا جانے سے بھی روک رہے ہیں اور بہت سے ایسے گروپس ہیں جو کہ ان کی بات مان گئے ہیں مگر کچھ ایسے گروپس ہیں جو سپلنٹر ہو کر from the main groups جیسے طالبان کو انہوں نے ایک زمانے میں جوائن کیا جنہیں پنجابی طالبان بعد میں ہم نے کہا کہ آپ کچھ نہیں کریں گے چپ کر کے بیٹھیں گے پابندی لگائی بھی ہے ان سے وہ ہٹ کے وہ سپریٹ ایڈوینچرز کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں تو ہمارا تو زبردست موقع ہو فیض اچھا اب ایک بات اس میں تھوڑی سی کہ ہم بھارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یہاں بڑا دلچسپ سٹیٹمنٹ جو کہ بھارت کی دیفنس منسٹر کی طرف سے آ رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی ونڈو آف اپرچونٹی پاکستان نے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں اٹھایا پاکستان نے ریسپریکیٹ نہیں کیا کوئی اچھا ریسپانس نہیں تھا اس کی ہے وہ اب کلوز ہو رہی ہے بند ہو رہی ہے جبکہ سرطاع جزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہی ونڈو آف اپرچونٹی کوئی دی ہی نہیں بھارت کی طرف سے دی نہیں کی اس لیے کیونکہ جب بھی بات ہوئی مذاکرات کی ہے بھی مذاکرات ہونے تھے تو پھر پتھانکوٹ ہو گیا وہ پوسٹ پون ہو گئے اس سے پہلے فورم سیکٹری لیول کی معاملات بھی اسی طرح سے وہ بھی نہیں آگے بڑھ سکے مین بات ٹیرورزم کے حوالے سے بھارت کہہ رہی جی پاکستان نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اب یہاں سوال یہ آتا ہے نظم شیلی صاحب کہ پاکستان نے تو چلے ابھی آپ نے پورا کیس بیان کیا پاکستان کا کیس پر موقف اپریشیٹ کرنا چاہیے دنیا کو بھی اور بھارت کو بھی پاکستان یہ کرتا ہے اور پاکستان کے اندر سے بھارتی ایجنٹ بھی برامت ہو جاتا ہے کلپوشن یادب تو پاکستان تو اس حساب سے پاکستان کی پوزشن زیادہ سٹرونگ ہے یہ کمپلینٹ تو پاکستان کو کرنی چاہیے پاکستان کو کرنی چاہیے اور پاکستان دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم ہر کسن کا اسسسٹنس دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم خود ٹیرورزم سے تھکے میں ہیں مرے میں ہیں تنگ آئے میں اور نقصان ہمیں بہت پہنچا ہے تو ہم اس کو روکنا چاہ رہے ہیں مگر اگر ہندوستان جو ہے وہ کھلے دل سے اور کھلے جذبے کے ساتھ ہمارے ریسپرکریٹ نہیں کرے گا تو پھر ہم کیا کریں ہم تو کر رہے ہیں اپنی طرح سے ہم تو تیار ہیں راؤنڈ آف ٹاکس ہر قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں نواز شریف صاحب has gone the extra mile یہاں تک کہ یہاں تنقید ہوئی ہے ان کی پاکستان کہ آپ کیوں آگے آگے آپ کو یہاں آنا ایک دن کیلئے اور پھر چلے جانا اور اس کے بعد پھر بھی کوئی اوپننگ نہ دینی اور ابھی تک ڈائلوگ